بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپا آپ سب اچھے ہوں گی عید کی آمد ہے تو آج ہم شیر فرما بنائیں گے بہت مزے کا لگتا ہے بلکل ٹریڈیشنیلی طریقے سے بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دیکھیں میں نے تین کلو دودھ لیا ہے اس کو جب کھول آئے گی تو ہم اس کو دیمی آج میں بلکل تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے لیے دم پہ لگا دیں گے تاکہ دودھ پک کے بہت اچھا سٹھک ہو جائے گے دیکھیں میں نے چھوارے تھے یہ اور اس کو میں نے اوبر نائٹ سوک کر لیا ہے اور اس کے اندر میں تقریباً ایک کب دودھ ڈالوں گی اور اس کو بھی ہم چھولے پہ چڑھا دیں گے دیمی دیمی آج میں بلکل اتنا کر لیں گے کہ دودھ بلکل کھوئے کی طرح ہو جائے گا بھون کے اور چھوارے بلکل پک جائیں گے بہت مزی کے لگتے ہیں آپ کو اس کو ضرور اس طرح ٹائے کیجئے گا شیر کے ساتھ آپ رکھیں یا پھر آپ اسی میں ڈال دیں شیر پر میں بہت مزی کے لگتے ہیں ویسے تو آپ اس کو سیپریٹ رکھیں تو زیادہ اچھے لگیں گے اس کو دیکھیں آدھا گھنٹہ ہمارا ہو چکا ہے میں نے کھویا ہے دو سو گرام اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر بلکل تھنڈا نہ ڈالیں ورنہ دودھ پھڑ جاتا ہے میں نے نکال کے باہر رکھ دیا تک ہویا بلکل روم ٹیمپریچر پر جب کھویا ہو جب آپ دودھ میں ڈالیں ورنہ دودھ پھڑ جائے گا دیکھیں الائچی پوڈر ہے پیس کے رکھا تھا میں نے دس بارہ الائچیوں کا اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر ابھی پھر ہم اس کو پندرہ سے بیس ملک تک پکائیں گے تھوڑا ٹائم کنجیوم کرتا ہے لیکن بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے سیوئیا ہے تقریباً پچاس گرام سیوئیا ہے اس کو میں نے بلکل باریک پریش کر کے رکھ لیئے اس کو موٹی موٹی نہیں ڈالیں ورنہ پھر بل اچھے آتے ہیں مزے کا نہیں لگتا شیر پرمہ میں دیکھیں ہاف کپچینی ہے اس کے اندر میں اٹھ کر رہی ہوں یہ زافران میں نے بیگ ہو کے رکھا ہے کیونکہ ہم زافرانی شیر پھرمہ بنا رہے ہیں پھر اس پہ زافران لازمی جائے گا اب ہم اس کے اندر پندرہ منٹ اور ملک تک ہیں اب ہم اس کے اندر چینی ڈال دے رہے ہیں وہ زافران اٹھ کر کے ہم اس کو پکائیں گے تاکہ چینی کا جو پانی ہے وہ سب اچھے سے پک جائے ابھی ہم دس سے پندرہ منٹ تک اور پکائیں گے کیونکہ چینی جانے سے یہ دوبارہ دور پتلا ہو جائے گا اور اسی فلیم میں نے بڑھائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہمارے کتنے زبردست سے چھوارے ہو گئے بلکل خوئے جیسی چھکل کے ہو گئے اور چھوارے بلکل ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے بلکل ربڑی جیسے بن گئے اس کے اوپر دور جو ہے بہت مزے کا اتنا سوندہ اتنے مزے کے ہو جاتے ہیں یہ اس کو آپ جب شیر پھرمہ سرف کریں تو اس کے ساتھ چھوارے رکھیں ڈال کے کائیں دیکھیں ہلکا سکتا ہے ساکریون ون ٹیبل سپون میں نے دیسی کی لیا ہے اور ہم میوے لے رہے ہیں میں نے بادام پستے کشمش اور کھوپرا ساری چیزیں میں نے بیوکے ان کے چھلکے اتار کے ساف کر لیا ہے اور موٹے موٹے کاٹ لیا ہے اس کو ہم روزٹ کر لیں گے اس کے اندر اور اب ہم اس کے اندر سوائیاں اتنی پکائیں گے کہ اس میں اچھی سے خوچبو آنے لگے تھوڑے سے ایک ٹیبل سپون گھی میں سوائیاں بھی میں نے بنا رہی ہوں دیکھیں دونوں چیزیں ہم نے اچھے سے روزٹ کر لیں گے اب میں اس کو دودھ میں اٹ کر دوں گی اور اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ تک مزید پکائیں گے تاکہ سوائیاں ہماری اچھے سے پک جائیں اور تھوڑا یہ تھک ہو جائے آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا اتنا مزیگہ لگتا ہے یہ آپ کو کہیں گے بہت مزیگہ لگتا ہے اس کو بلکل کھوئے کہ اس میں اتنا زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس میں یہ چھوارے آپ ایٹ کریں گے اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے بلکل ڈیفرنٹ یہ ٹریڈیشنل یہ ہمارے گھر میں اس طرح سے بنتے ہیں شیر خورمہ چھوارے ضرور بنا کے رکھے جاتے ہیں ساتھ میں میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ویڈیو اٹلیس 3-4 منٹ وچ کیا کریں پھر سبسکرائب کیا کریں انسٹاگرام کو فالو کریں ٹک ٹک کو بھی ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیا رہلا حافظ موسیقی